مزر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنے اگریشن میں اپنی پرسنالیٹی میں کسی تبدیلی کی ضرورت ہے دیکھئے آدمی کی پہچان ہی اس وقت ہوتی ہے جب اس کے پاس طاقت آتی ہے یعنی میرے پاس اگر طاقت نہیں ہے تو میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا جب آپ کے پاس ایک طاقت آتی ہے اور آپ کے پاس ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے اس وقت آپ کا اصل چیسٹ ہوتا ہے کہ واقعی میں جو بات کر رہا ہوں وہ میں کر بھی سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا اس لیے ہماری اکثر جو ریڈرز ہیں پارٹیز ہیں وہ بہت ایمبیشس پلانز دیتی ہیں لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بڑھا دیتی ہیں لوگوں کی امیدیں بڑھا دیتی ہیں ان کو حقیقت نہیں بتائی جاتی کہ گراؤنڈ سیچویشن کیا ہے یعنی ہم یہ تک نہیں کہتے کہ میں خوشش کروں گا کہ ملک سے لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے میں یہ فرملی کہتا ہوں کہ میں ختم کر دوں گا نوئنگ ویل کہ میں ختم کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا تو ہم ہماری پرابلم یہی رہی ہے ہماری لیڈرشپ کی کہ ہم لوگوں کو سچائی نہیں بتاتے حقیقت نہیں بتاتے آپ جو پاپلر لیڈرز ہوتے ہیں ان کی پاپلریٹی کا امتحان یہی ہوتا ہے کہ وہ انپاپلر ڈیسیجن بھی کروانے کی اہلیت رکھتے ہیں اگر وہ واقعی لیڈر ہیں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انپاپلر ڈیسیجن ہے لیکن یہ صحیح فیصلہ ہے تو پھر وہ کر جاتے ہیں اور وہ اپنے لوگوں کو بتانے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو عمران خان صاحب کا اصل امتحان اب شروع ہوگا اصل امتحان اب شروع ہوگا اب شروع ہوگا کہ وہ ان کو پہلے جب وہ یہ کہتے تھے کہ جی میں انٹا اسٹریٹس کو پولیٹکس کروں گا تو انہیں دو ہزار تیرہ کے بعد احساس ہوا کہ مکمل طور پر انٹا اسٹریٹس کو پولیٹکس کوئی چیز نہیں ہوتی